جب جنابی سیدو شہدہ پہنچے نا کربلا دو محرم کو تو حضرت حر کا ایک ہزار کا لشکر آ رہا تھا مولا حسین نے دیکھا پیاسے سارے مسائل چھوڑتے جا رہا میرے بھائی کہتے جلدی نہ کیجئے پورا مسائل پر ہو برداشت کر پائیں گیا تو ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا کہ عباس یہ پیاسے ہیں میں ساقی کوسر کا بیٹھا ہوں عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی سب کو پانی پیلا دو جناب عباس نے مشکیزوں کا مو کھول دیا سب کو پانی پیلانے لگے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے کھوڑے بھی پیاسے ہیں ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی مولا جب شامِ غریبہ میں ایک چھوٹی بی بی مولا جب شامِ غریبہ میں بھی پڑھوں گا آپ تو برداشتیں نہیں کر پا رہے پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو برداشت کر پائیں گے بس بھئی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پیلا دو ہاتھ جڑ کے گھروں سن لی تھی جناب عباس نے سب کو پانی پیلا دیا ایک آدمی کہتا ہے میں اتنا کمزور ہو گیا تھا مجھ سے اپنی اوٹنی بٹھائی نہیں دا رہی تھی میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں خود ہی اٹھے آگے بڑھے میری اوٹنی کی مہار میں ہاتھ دانا اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا مجھے ہاتھ سے پانی پلایا وہ حسین جو قاتل کو پانی پلائے نہیں نہیں میرا بھائی میرے بچے بس بھئی ہاتھ جڑ کے پیش کر سب کو پانی پلا دیں جب پانی پلا دیا نا مولا سن لی تھی میں آرام آرام سے پڑھوں گا مولا نے سب کو پانی پلایا پھر ایک مرتبہ کا ہور تو اپنے رشکر کے ساتھ باہر نماز پڑھ لے زہر کا وقت ہونے والا میں اپنے انسار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا ہور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کر رہا ہوں گا ہم سب آپ کے پیشے نماز پڑھیں گے نماز ختم ہوئی جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پر سوار ہوئے ہور تیجی سے آگے بڑھا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا حسین کتنے قریبے یہ نہیں کہتے ہور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا نہیں بس ایک جملہ کا سکالت کا امہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے نہیں معلوم میں کون ہو تو نے میرے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا ہور کچھ دیر دیکھتے رہے غزب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں یہی جملہ پلتا دیتا لیکن حسین میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ حسین آپ زہرہ کے لال ہیں میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاسکتا یہ کیوں کہا مولا نے تاکہ ہور سوچنے پہ مجبور ہوں ہور کس پہ ہاتھ اٹھانے والا زہرہ کے لال پہ بس بھئی سارے مسائب چھوڑ دیئے میں نے آئیے آگے بڑھیں دو محرم سے ہور نے سوچنا شروع کیا ہور زہرہ کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا بس بھئی ایک مرتبہ نو محرم گزر گئی شب آشور آ گئی آدھی رات کے بعد ہور تڑکتا ہوا باہر نکلا ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے اس نے پھلٹے کہا ہور دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا ہے ایک مرتبہ ہور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہے جانور تو پانی پی رہے ہیں وہاں حسین کے خیموں سے آواز آ رہا ہے العطاق العطاق ہائے پیاس ہائے پیاس نہیں نہیں میرا بچہ نہیں نہیں میرا بچہ بس بھئی دو سے چار میں میں پندرہ بیس منٹ میں ساہر پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں پڑھوں گا ایک مرتبہ ہور فجر کے قریب گئے عمر ساتھ کے خیمے میں عمر ساتھ مجھے سچ سچ بتا کیا واقعین جنگ ہوگی اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی ہم سر قلم کر دیں گے بازو کار دیں گے ایک مرتبہ ہور عمر ساتھ کے خیمے سے باہر نکلے کامپ میں لگے اتنا زیادہ کامپ رہے تھے کہ ان کا قریبی جاننے والا تھا آگے بڑھا کا ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہور کیسے کامپ رہا ہے تو بہتر سے ڈر گئے ہور نے کہا نہیں میں بہتر سے نہیں ڈرا مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا تو مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا کہ ہور کیا بات ہے کہ یزین کی طرف جہنم میں حسین کی طرف جنت ہے کہ پھر کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹوڑے ٹوڑے کر لیے جائیں ایک مرتبہ ہور اٹھا چلنے لگا امام حسین کی طرف بیٹا آیا نام چھا علی ابنہ ہور کہ بابا جان کہاں جا رہا ہے کہ بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا کہ بابا جنت میں تنہا جائیے گا کہ بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ جائے اتنے میں بھائی اور غلام بھی آگئے جیسے جناب ہور آگے بڑھے نا ایک مرتبہ ہور نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھیں کہ بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں کہ ان ہاتھوں نے حسین کی کھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھا ہاتھوں کو باندھا آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ بابا پٹی کیوں باندھو کہ ان آنکھوں نے حسین کو غزب سے دیکھا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھی آگے بڑھیں وہاں امام حسین نے آواز دے کہ کہا عباس استقبال کرو مہمان آ رہا جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید والے خوف زدہ تھے ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے کل عباس سے لڑنا جیسی جناب عباس آئے نا تو جناب حر نے پوچھا بیٹا کون آ رہا کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے تو جناب حر نے فوراں کہا کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہے ہم معافی مانگنے آ رہا ہے ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہے حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہے جناب حر کو لے گئے مولا حسین کے پاس آخر جملے سن لی جی اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھئے گا جیسے ہی جناب حر کو لے گئے گئے نا مولا حسین کے پاس تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا اور جیسے ہی مولا نے بازوں پکڑ کے اٹھایا نا جناب حر کو تو حر نے ایک سوال کیا یا حسین حلی من توبہ اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں بہت کنہگار ہوں کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے مسکرہ کے حر کو دیکھا کہ حر جا میں نے تجھے معاف کیا حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا حر میرے بابا علی مردلہ نے تجھے معاف کیا حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے مولا نے کہا حر تُو ہمارا مہمان ہے حر آپ ہمارے مہمان ہیں حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے تو حر کی آنکھوں میں آز ہوا کہا مولا اب مجھے پانی کا تانہ نہ دیجئے گا میں نہیں تو پانی بند کر آیا تھا آخری جملے دو سے چار منٹ کی زحمت بوں گا میں سوا کھنٹا پڑنا نہیں چاہ رہا تھا ہاتھ جڑ کے گھروں میرے ساتھ چلیے گا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت ہے جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا نے کہا حر اجازت ہے کہ لیکن مولا ایک سوال کر سکتا حر کیا سوال ہے کہا مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا انچی آباس تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لئین کلامہ کا یش ہے حر آرام سے بات کر تو اکینا ہے میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں غیرت مند مرد کو برداش نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے انچی آباس سے بات کریں کہا آرام سے بات کر کہا مولا اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا مولا حسین نے کہا ابباس ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں پھر گھوڑے پہ سمار ہوئے سر پہ خال پہنا زرہ پہن رکھی ہے ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ انچی آباس سے کہا اے اسمت تطہیر کی پروردہ بیویوں اے علیو بطول کی بیٹیوں اے نبی کی نواسیوں میں آپ کا مجرم ہوں میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا مجھے معاف کر دیجئے گا بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا ایک مرتبہ ساری بیویاں انچی آواز سے رونے لگی جب بیویوں کا گریہ سنا نا ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا سر سے خال اتارا سر میں خاک ڈالنے لگا سر پیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا ہر تُو نے دوسری مرتبہ زہرہ زانیوں کو رولایا ہر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے آوازِ ہر میں خود اپنی ماں زہرہ سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی میں کہوں گی اماں ہر کو معاف کر دے ہر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بس بھئی آخری جمعہ سن لگی ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ لو بیٹا پہلے تم چلے جاؤ میں تو برداشت کر لوں گا تم میرا برداشت نہیں کر سکو گے جوان بیٹا تھا ایک مرتبہ بیٹا لڑا کئی دشمنوں کو فننار کیا یہ جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگا کس نے جب گرز مارا گھوڑ کے بیٹے کے سر میں جیسے ہی گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا آوازِ بابا میری مدد کے لیے آئیے میں گھوڑے سے گر گیا اب بیٹے کا معاملہ تھا ہر نے کھوڑے کو بڑی تیجی سے ہیڑ لگا بڑی تیجی سے پہنچا جیسے ہر پہنچے نا اپنے بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود مولا حسین پہلے سے موجود تھے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی مولا نے کہا ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشے اٹھا لوں گا مولا نے کہا نہیں ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا مولا نے ہر کو ہٹایا بیٹے کا لاشے اٹھایا ہر کے اور چل پڑے کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں کہ ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا لاشے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ چڑھ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں میری طرف دیکھئے سارا مجموع میری طرف ہے مولا نے کہا ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہٹ جا میں اٹھاؤں گا لاشا لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا مولا ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے زہر کے بعد دروازے تک لوگ کھڑے ہیں دور دور تک لوگ کھڑے ہیں گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں سب ہاتھوں کو بلند کریں گے بس ایک آمین بس ایک آمین کہہ دیئے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں پروردگار واسطہ حلب کا جہاں ایک عیسائی خاتون جنابِ عدی اکبر کے شر کو دیکھ رہے جائے جنابِ لیلہ نے کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو سر کو اس بوڑی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھا کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ماں نے نہ دیکھا ہو پروردگارہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمو دشمنانِ اہلِ بیت کو نیس و نابود فرمو دائش و طالبان کو اہلِ سعود کو غارت فرمو ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرمو پروردگارہ پروردگارہ کشمیر کو فلسطین کو عراق شام بحرین یمن کو آزاد فرمو بس ایک آخری واصلہ اب آپ میں دم نہیں میں نے دیکھ لیا آپ کوئی بھی ہوش ہو جائے گا میں نے تو بھی بیس پچیس منٹ مسائب پڑھے میں تو ایک ایک ٹڈر گھٹا پڑھ سمکا ہوں مسائب کے کمی نہیں ہیں پروردگارہ ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں قید ہیں پاکستان میں بحرین میں میدہ نے کہاں کہاں اسیر ہیں پروردگارہ تجھے بی بیوں کی اسیری کا واصلہ پروردگارہ باستہ ایک چھوٹی بی بی کی اسیری کا اسیروں کی قبریں قید خانوں میں نہیں بنتی پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واصلہ ان سب کو رہائے کی خبر انعائد فرم ماتمہ حسین